جبکہ خیبر پختونخہ میں نگران وزیرعالہ نے عہدہ سنبھال لیا ہے پنجاب کے نگران وزیرعالہ کا فیصلہ آج ہوگا عہدے کے لیے تین بیوروکریٹس اور ایک صحافی کا نام تجویز کیا گیا ہے دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں بھی ایک ایک صحافی کو نامجد کیا گیا اور انہیں ہی نگران وزیرعالہ مقرر کیا گیا اس بار بھی ایک صحافی میدان میں ہیں ماضی اور حال کی نامجدگیوں میں کیا چیزیں مماثلت رکھتی ہیں جانیے اس ریپورٹ میں پنجاب میں نگران وزیرعالہ کس سے بنایا جائے گا تین بیوروکریٹ اور ایک صحافی نامزر فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا حکومتی اتحاد نے نوید اکرم چیما اور احمد نواز سخیرہ کو تجویز کیا اپوزیشن آہد چیما اور محسن رزا نکوی کے نام سامنے لائی احمد نواز سخیرہ سرکاری ملاسم ہے وہ اکتیس جانوری کو ریٹائر ہوں گے جبکہ نگران وزیرعالہ کھاتکارور اس سے پہلے ہونا ہے حکومتی اتحاد کی دوسری چوائس نام نوید اکرم چیما ہے وہ چیرمن پبلک سروس کمیشن رہ چکے ہیں اپوزیشن کے نامزد کردہ آہد چیما بھی سابق بیوروکریٹ ہیں صرف محسن رزا نکوی بیوروکریٹک پسے ونظر نہیں رکھتے بلکہ صحافت کی دنیا کا بڑا نام ہے ان کا نام بھی اپوزیشن نے تجویز کیا محسن نکوی تمام سیاغسی حلقوں میں قبولیت رکھتے ہیں امریکہ سے عالی تعلیم یافتہ ہے سینن جیسے عالمی اداروں میں اپنی جاندار ریپورٹنگ سے نام کما چکے ہیں محسن نکوی سٹی کرپ کے نام سے چھے ٹی وی چانلز اور اخبار چلا کر اپنی انتظامی صلاحیتیں بھی منوا چکے ہیں دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اچھارہ کے عام انتخابات سے پہلے بھی دو صحافیوں کو پنچاب کا نگران وزیرعالہ مقرر کیا گیا تھا اور دو نوار مقرر ہونے والے افراد کے نام اپوزیشن نے تجویز کیے تھے دو ہزار تیرہ میں نجم سیٹھی کو نگران وزیرعالہ پنچاب بنایا گیا ان کا نام اس وقت کی اپوزیشن پیپلز پارٹی نے پیش کیا نجم سیٹھی صحافت کی دنیا کا جانہ بہچانہ نام تھے دو ہزار اٹھارہ میں حسن اسکری کو نگران وزیرعالہ پنچاب بنایا گیا انہیں اس وقت کی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف نے نامزد کیا پروفیسر حسن اسکری بھی صحافت میں عالی مقام رکھتے ہیں اس بار بھی تین بیوروکرائٹ اور ایک صحافی کے نام سامنے ہیں فیصلہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ ہے نگران وزیرعالہ پنچاب کون بنے گا چند گھنٹے بعد فیصلہ ہو جائے گا